ہو رہا آج دیلی میں جشنِ عدب ہو رہا آج دیلی میں جشنِ عدب بولیے ہو رہا قردار مگر اب ہیں کہانی کے حوالے جیسا کہ انوان سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ کہانی پر بات ہوگی اپنیاز پر بات ہوگی اس کے بہانے سے چرتروں پر بات ہوگی اور پھر پورے پریویش پر بھی یہ وشہ تو ایک طرح کا کہیے کہ ایک پرستان بندو ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اصل تو پھر اس کے پرتیں کھلتی ہیں اس کے پورے دائرے میں ہم بات چیت کرتے ہیں اور دائرے کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں تو میں بہت ہی آدھر اور سمان کے ساتھ پروفیسر عبدالبسم اللہ صاحب سے انروت کر رہا ہوں کہ گرپیا منچ پر آئیں اسی کے ساتھ اردو کے ابھی اس سمیں کے میں اگر کہوں تو سب سے بڑے کتھاکار یہ نہیں کہ ان کے پرتی پیار ہیں اور ان کا تعلق اسی جامعہ سے ہے جس میں ہم ہیں اور جس میں جس کا سنبند بسم اللہ صاحب کا جس سے رہا ہے بلکہ وہ واسطہوں میں ہمارے سمیں کے ایک بڑے کتھاکار ہیں دونوں بڑے کتھاکار ایک منچ پر ایک اردو کے حوالے سے اور ایک ہندی کے حوالے سے میں بہت ہی سنے اور سمان کے ساتھ ہیمانشو واجفیس جی سے انروت کر رہا ہوں کہ گرپیا منچ پر آئیں اور اس سے سیشن کو آج کے شروع کریں بہت شکریہ آپ سبھی کا یہ جو سطر ہے یہ فکشن کے بارے میں ہے نوول اور کہانی کے بارے میں اور میرے دونوں طرف جو لوگ ہیں جیسا کہ بتایا بھی گیا کہ ہندی اور اردو کے حوالے سے فکشن کے دو بہت مستند نام ہیں تو ہم کوشش کریں گے ان دونوں لوگوں سے کہانی کے بارے میں جاننے کی کرداروں کے بارے میں جانکار لینے کی اور خاص طور پر وہ کیا پریویش ہوتا ہے جو کی متاثر کرتا ہے کہانی کو یا کردار کو تو میں سب سے پہلے تو عبدالعی صلی اللہ صاحب سے سرزواغت ہے آپ کا اور چونکہ جیسا کہ اس سطر کا نام بھی ہے تو کہانی جیسے آپ تو خیر نوولز کی اگر ہم بات کریں تو بنیادی طور پر ایک کہانی جو افسانہ ہے اس میں بھی ایک کہانی ہو اور ایک کتھا ہی نوول میں بھی ہے تو کیا چیز جو ہے وہ نوول کو کہانی سے فرق کر دیتی ہے یعنی ہم نے ایسی بھی کہانیاں دیکھیں جو بہت لمبی ہوتی ہیں جنہیں ہم نوولا یا ایک لگو پنیاز کے طور پر بھی ہندی میں اسے دیکھا جاتا ہے تو آپ کے طور پر وہ کیا چیز ہے جو ان دونوں ویدھاؤں کو فرق کر دیتی ہے کہانی اور اپرنیاز میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو لے کر تو بہت باتیں کی گئی ہیں بہت متاندر ہیں اور وہ مابستار بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بات سپسٹ ہو جانی چاہیے بہت باتیں کیا جاتا ہے کہانی اور اپرنیاز میں آکار کا انتر جو ہے بہت نہیں ہے کہانی بڑی بھی ہو سکتی ہے اپرنیاز چھوڑا بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے آکار کی دریشتی سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امو کرچنہ یہ کہانی ہے یا امو کرچنہ یہ اپنیاز ہے جیسے میں اداران دے رہا ہوں کہ ایک امریکن نوبلشت ہے ہیمنگوے ان کے جس نوبل پر ان کو نوبل پرائز ملا تھا دولمنٹ سی وہ بہت چھوٹا سنوبل ہے آکار کی درشتی سے اگر دیکھیں تو وہ شاید ایک سو بیس پیج کے آس پاس کا اپنیاز ہے لیکن اس کو اپنیاز کہا جا اور وہ ظاہر سنسار کے جو مہان اپنیاز ہیں ان میں ایک اپنیاز ہے جس کی پرشت سنکھیا ایک سو بیس پیج کے آس پاس یہ الگ بار ہے کہ ہیمنگوے نے جب لکھا تھا تو بہت لما لکھا چاہا وہ تو ایڈیٹر نے کاٹ چھاٹ کا اس کو تین سو پیج سے کاٹ کا ایک سو بیس پیج گھلا دیا تھا لیکن وہی دوسری اور ریکھیں تو چیخوف جو رشیان رائٹر ہوئے ہیں بہت مشہور اور بیسکلی وہ تو کہانی کا اچھا ہے وہ پنیاز کا تھیلی چیخوف کی ایک کہانی ہے وارڈ نمبر سکس وہ کہانی تقریباً ساٹھ پیج کی ہے ساٹھ پیج کی کہانی ہے تو ساٹھ پیج کی رچنا ہے وارڈ نمبر سکس اور اسے ہم نویلا بھی نہیں کہتے کہانی کہتے ہیں جبکی ٹھیک دگنا ایک سو بیس پیج کا چار ہزار پیج کا کہانی اپر نیاز لکھا گیا اور کہاں ہمینگوین ہیں ایک سو بیس سو بیج کا ہے لیکن ہم اسے اوپر نیاز کہتے ہیں تو کیوں کیوں ہم اس کے اوپر نیاز کہتے ہیں لیکن اس کو کہانی کہتے ہیں یہ جب کہانی کہتے ہیں تو اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کہانی میں کم پات رہوں گے اپن نیاز میں آدھک پات رہوں گے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جیون کا جو پکش ہے جو رچنا میں آ رہا ہے وہ پکش کیسا ہے کتنا ہے جب ہم کہانی کہتے ہیں تو جیون کا کوئی ایک سمویدناتنا پہلو ہوتا ہے وہ رچنا کے کندرے میں ہوتا ہے اسی کی اردگی رچنا بنتی ہے اور اس سمویدنا کو آگے بڑھا کر پاٹکوں تک شوطاوں تک وہ سمویدنا کو پہنچا کر وہ رچنات کا کام سماؤت ہو جاتا ہے لیکن ہم جب اپن نیاز کرتے ہیں تو اس میں سمویدنا کے دھراتل اتنے ادھیک ہو جاتے ہیں چاہے پاتر کم ہوں یا میں اس بار پر زور دے رہا ہوں کہ ضرور نہیں کہ پاتر ادھیک ہو یا کم ہو کیونکہ ڈوڑ مین سی کو دیکھتے کتنے پاتر ہیں اس میں لے دیکھر ایک بڑا آدمی ہے جو شپ پر ہے اور ایک لڑکا ہے بیسکل یہ دو ہی کریکٹر ہے پورا اوپر نیا چلتا ہے زیادی کی کیونکہ کریکٹر آئی نہیں سکتا سمندر میں آسا ہے اور ایک کریکٹر اور ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے مچھلی جو فسی ہوئی ہے سب سے ایمپورٹنٹ کریکٹر تو مچھلی ہے جو فسی ہوئی ہے اور جس کے اور اس کے بیچ جدو جہا چل لی ہے کہ وہ کھیچلا جا رہا ہے اور مچھلی اپنے طرف کھیجلا جا رہی ہے بیسک کریکٹر تو وہ ہے تو اب آپ دیکھئے کہ اس میں ایک جیون کا ایک بہت بڑا روپ ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ کسی ایک وقت کی سمویدنا کو نہیں پورے سموک کی سمویدنا پورے ایک وقت کی سمویدنا کو وہ رچنا جھگزورتی ہے اور ایک سمویدنا نہیں ہو تو سمویدنا ہی جیسے میں نے کہا کہ پرتے ہوتی ہوتی ہیں اس گندر پہل در پہل انہوں سمویدنا کو رچنا جب کھولتی ہوئی چلتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہانی نہیں ہے یہ اپنیاز ہے اس کا پھلک بہت بڑا ہوتا ہے اپنیاز کا رچنا بھلے ہی آکار میں چھوٹی ہو لیکن اس کا پھلک بہت بڑا ہوتا ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ آگے چل کر ہندی میں ارزو میں تو اس طرح کا کوئی وشیشن آیا نہیں لیکن ہندی میں آیا آنچلی کو پڑنیاز کی جب بات چلی جب بھرنوشان آت ریانو کا مہلا آنچل چھپاتا ایسے تو اس طرح ایک رچنا ہے پہلی بھی لکھی جاتا چکتی لیکن چرچا وہاں سے تو یہ ہوا بھائی آنچلی کو پڑنیاز کہتا ہوا اس میں اس کا مین کریکٹر کون ہے اس کا نائک کون ہے ہیرو کون ہے اس کا تو پتہ ہی چلا کہ ہیرو کوئی ایک کریکٹر ہی نہیں اس میں اس میں پورا جو ہیرو بن جاتا ہے وہ ایک انچل بن جاتا ہے ایک انچل وشیش ہی ہی ہیرو بن جاتا ہے کوئی پرٹیکولا پرسنل نہیں پرسنل نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہہ دیں صاحب یہ ڈاکٹر پرسانت اس کا ہیرو ہے نہیں وہ پورنیاں کا وہ پورا انچل ہی وہ ناکت تو اس کو پردان کر دیتا ہے لیکن تو اس روپ میں اگر ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کا وشلیشن کریں گے تب جا کر ہم شاید اس پرسن کا اترہ بھول سکیں کہ کہانی کیا ہوتی ہے اور اوپر نیاز کیا ہوتی ہے بہت شکریہ سر بہت ہی آپ نے اس کو صفائی سے بہت کلیریٹی سے آپ نے وہ فرق جو بیسک فرق ہے دونوں چیزوں میں وہ آپ نے بتایا خلی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیا پہلے تو کیا آپ اس سوال میں جواب میں کچھ جوڑنا چاہیں گے تو جی بلکل اضافہ بھی نہیں بلکہ اسی بات کو پالش کرتا ہوں تو بہت شکریہ اور بہت شکریہ بات کہ میں عبدالبس میں اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں ہم لوگ ڈپارمنٹ کی بھی ساتھی تھے لیکن اب وہ ناسٹلجیا ہو گیا دیکھیں یہ جو آپ نے کہانی اور اوپر نیاز کے فرق کی بات کی تو ایک تو یہ کہ کیا ٹریٹمنٹ ہے آپ کی کیا ٹیکنک ہے وہ جو ٹیکنک ہے وہ یہ بتائے گی ہم کو کہ یہ کہانی ہے یا کہ اوپر نیاز سے ایک تو یہ کہ پہلے ایک ایک مثال سن لیجئے جو میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں اس حوالے سے کہانی کے بارے میں کہ میں رات میں اپنے گھر میں آیا اپنے کمرے میں میں آیا اور میں نے تعلق کھولا اور تعلق کھولا تو میں نے دیکھا کہ بھئی وہ مطلب لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے تو وہ یہ ہے لائٹ ملہ مال لیجئے پہلے لائٹ ہے تو لائٹ ہے تو میں نے جیسے ہی پورا کمرہ میرا روشن ہو گیا اب اس کمرے میں پنکھا کہاں لگا ہے اور میس کہاں ہے اور مکڑی کے جالے کہاں ہیں اور کس کونے میں کون سا کھولا پڑا ہے سب میں نے دیکھ لیا اپنے جوتوں کو بھی دیکھ لیا کہ میرے جوتوں میں باہر سے کتنی کچھڑ آئی تھی وہ میں نے اس میں سکتا وہ ایک دم روشن ہے اب مال لیجئے کہ کوئی دن ایسا تھا جب میں اسی کمرے میں آتا ہوں اور لائٹ نہیں ہے وہاں تو میں جیب میں سے دیا سلائی نکال کے اور ماتشز جلاتا ہوں جتنے حصے میں اس کا جو ماتشز کا جو شولہ جتنے حصے میں وہ آگ کیلو اٹھتی ہے مجھے اتنا ہی کونہ دکھ رہا ہے تو یہ تو کہانی ہے اور پہلی بار میں جب لائٹ تھی اور میں نے پورا کمرہ دیکھا تھا اپنی انٹیگریٹی میں اپنے پورے ہولنیس میں تو وہ اوپر نہیں آستا یہ دو تین چیزیں ہیں اور دوسری بات ہے کہ وہ کیا ٹریٹمنٹ ہے کیا ہم کسی کردار کی زندگی کے صرف ایک پہلو کو دکھا رہے ہیں یا اس پہلو کے حوالے سے اور دوسرے پہلووں کو بھی دوسرے ڈیمینشنز کو بھی اسی کی طرح اشارہ انہوں نے بھی کیا عبداللہ صاحب نے کہ فلک بہت بڑا ہو جاتا ہے اب آپ دیکھئے کہ ہمارے یہ قرتلین حیدر کی ایک کہانی ہے جس کو وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کہہ کے اور بھی ان کی لمبی کہانیاں ہیں بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹی کے علاوہ اور جلاوطن ان کی بہت لمبی کہانی کو اس کو وہ کہانی ہی کہتی اور جو سیتہ حرن ہے اس کو وہ کہانی نہ کہہ کے انہوں نے اس کو ناویلہ کا نام دیا ہے اب تو یہ بھی فیشن ختم ہو گیا ہے ناویلہ اور لگو فنیات اور ناویلیٹ اب تو ناویل ہی ہوتا ہے وہ چونکہ اس کا جو خاص ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اپنے کرداروں کے ساتھ دوسری چیز یہ کہ ناویل ہمیشہ باقتن نے بھی کہا تھا اس کو پالی فونک ہونا چاہیے اس میں کوئی ہاں اس کے اندر پالی فونک ڈائلوس میں بہت سی آوازیں چامل ہونا چاہیے وہ مچھلی کی آواز بھی اس میں ہے اور وہ جو بڑا آدمی جس کا آپ نے زیر کیا اس کی کئی آوازیں ایک ساتھ چامل کو ایک آدمی کے اندر بھی بہت سی آوازیں بستی ہیں یہ جو کارنیوال کی تھیوری تھی پوری کی پوری باقتن کی پوری مکھائل باقتن کی پوری جو تھیوری ہے وہ یہاں پہ یہ فٹ کہ ہم سب مکھوٹے لگاتے ہیں ہم سب کی آوازیں الگ الگ ہوتی ہیں اسی بنا پہ آپ کو یاد ہوگا کہ باقتن نے یہ کہا تھا کہ ٹالس ٹائے کے ناویل میں ایک ہی آواز ملتی ہے اور وہ صرف اس کے مصنف کی ہے جبکہ دوست وزکی کیاں اتنی آوازیں ملتی ہیں اور وہ ایک پالی فونک ناویل اس نے تو پورا کا پورا کام دوست وزکی پہ اس حوالے سے کیا اور آئے گا چل کے پھر آپ دیکھئے مارکیز کیاں یہ کام ہے اور ملان کنڈیرا نے بھی اس پہ ایک کام کیا یہی قرط اللہ انہیدر جو ہیں وہ آگ کا دریہ لکھتی ہیں اس کا بہت بڑا کینویس ہے کینویس بڑا ہونا کس بنا پہ کینویس ہے مطلب ہسٹری کی بنا پہ ہے کلچر کی بنا پہ ہے تاریخ کی بنا پہ ہے یا کہ وہ اندر کی جو دنیا ہے اس کا کتنا کینویس بڑا ہے تو وہاں پر کیا ہوا ہے کہ آگ کا دریہ دراصل اتنا بڑا ایک روحانی تجربہ بن گیا تھا ان کا کہ باہر کی دنیا اور اندر کی دنیا وہاں ایک ہو گئی اس کے بعد پھر وہ بھی ویسا ہے ملچیت نہیں لکھ پائیں تو یہ تو ہے اور یہ تو بس میں نے آپ کی بات کے ساستہ چلا یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے اور دونوں چیزوں میں ایک دم وضاعات صاف ہوئی ہے کرداروں کی اگر بات کریں جیسے کی دو طرح کی باتیں اگر ہم عام طور پر لیکھکوں کو پڑھیں لکھنے والوں کو وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں یہ سوال دونوں دونوں لوگوں سے ہے میرا کی ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ مصنف یہ کہتا ہے کہ میں نے کردار کو جب لکھنا شروع کیا پھر کردار نے خود ہی اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور ایک یاترہ ایک سفر کیا اور اس میں کردار نکل کے آیا جو میں نے پہلے سے نہیں سوچا لیکن اگر نوول کی جس 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 پسمنظر کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک بڑا فلق اور اس میں سمویدناوں کے کئی دھراتل تو کیا اس میں یہ ممکن ہے کہ ہم ایک کردار کو پہلے سے نہ سوچیں یا اس کی ایک یاترہ کو اس کا ایک بیسک روٹ پہلے سے نہ تیع کر دیں تو کرداروں کو کس طرح سے کہانی میں اور نوول کا جو کردار ہے اس کی یاترہ کس طرح کی ہوتی ہے دونوں جگہ دونوں جگہ ایک ہی بات ہے کہ وہ ایک ہلکا سا دھندہ سا خاکہ خاکہ تو آپ کے پاس ہوتے ہی ہے نا رنگ آپ بعد میں بھرتے ہیں یہ خاکہ تو آپ بنائی لیتے ہیں نا اس میں اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کسی بھی ناول میں یا بھی یا پھر کسی افثانے میں کہ اس کا سبجیکٹ کیا تھا ہم لوگ بہت کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں انیورسٹی کے اندر ہم بھی پڑھاتے بھی ہیں ایسے کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے اس کا تھیم کیا ہے لیکن میرا اندر سے اس بات کے پر یقین نہیں ایک لیکھا کی حیثیت سے میں اس کی اوپر بالکل وشہات نہیں کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ تھیم وغیرہ جو ہے یہ بعد میں کھوجا جاتا ہے یہ سب بعد میں اس میں سے نکالا جاتا ہے بعد میں کشید کیا جاتا ہے جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو شاید ہم میں میں اپنی ذات کی بات کروں چونکہ ایسے رائٹر بھی یہ کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بس میں کچھ ایسا لکھ رہا ہوں میں کچھ چیز ایسی لکھ رہا ہوں کہ میں کچھ لوگ تھے اس دنیا کے یا کوئی ایک شخص تھا کچھ افراد تھے اس زندگی پہ ان پہ کیا گزری کیا جھیلا انہوں نے ان کے دکھ سک کیا تھے کیا کیا ان کے ساتھ بیتا وہ ایک نے آپ میں یہ کہانی ہے تو تھیم وغیرہ تو بعد میں پھر بعد میں خود بھی مجھے معلوم ہوتا ہے ارے اس میں تو سوشل انگل پیدا ہو گیا اس میں تو مورال انگل پیدا ہو گیا تو وہ انگل وغیرہ تو بعد میں جب میں پروفیسر ہو جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں اس کی سائیکولوجی میں تو لیکن آپ اترتے ہوں گے کریکٹر کی لیکن اس سے پہلے نہیں دیکھتا تو یہ جو لکھنے کی پروسیس میں نے آپ سے بتائی تو سائیکولوجی میں اترنا وہ تو ملکل وہ وہ دیکھے لکھنا جو ہے وہ غیر شعوری عمل ہے وہ شعوری عمل تھوڑی ہے اتنا کہ میں مطلب سوچ کے وہ تو اس کے لیے مجھے کسی معیر نفسیات کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان پہ تو میں بالکل ہی یقین نہیں کرتا ہوں تو جو میرا اپنا آفدربیشن ہے جو جس طرح میں نے دیکھا ہے چیزوں کو ان کو میں کریکٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا کیونکہ تو میں ایسے رائٹر لکھ رہا ہوں نا غلط ہے چاہیں صحیح رچنا ہے بھائی تخلیق ہے سوشل سائنس کی کوئی کتاب نہیں ہے تو یہ میرا مسئلہ ہے تو جو بھی کردار ہوتے ہیں دیکھئے وہ کردار یہ دیکھئے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ بات بہت ہی ایک زمانے میں بہت اس بات کا فیشن سا ہو گیا تھا کہنے کا کہ صاحب میں کیا جانوں میں تو لکھنے بیٹھا اور کردار تو میرے ہاتھ سے نکل گئے ارے بھائی فراد ہے بہت بڑا فراد ہے بہت بلک کیسے نکل گیا سب سب کچھ آپ کر رہے ہو یار آپ مالک بنے بیٹھے ہوئے ہو یو آر دا ماسٹر اس کردار کے بارے میں جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری آپ ہی کو اٹھانا پڑتی ہے نہیں وہ مجھے تو معلوم نہیں میں تو لکھنے بیٹھا کہانی کہانی کہیں اور لے گئی میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کہانی کردار کے علاوہ کوئی چیز ہے یا جو کچھ کرداروں کے ساتھ بیتر ہے اس کے علاوہ کوئی چیز کہانی کوئی معورہ فطرت کوئی چیز ہے ایسا ہے نہیں سب سوچ سمجھ کے ہوتا ہے جناب کیا بات سر یہ یہ بات بلکل صحیح ہے خالد صاحب کی اور اس سے میں بلکل آپ کا جو ناویل ایسر اتنا کسی اقزام ہاں وہ ہی میں پوچھا تھا اگر اس کی اقزامپل سے آپ بلکل 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 وہ جو بھینی بھینی چدریہ آپ نے ناویل لکھا ہے آپ کا کردار جو تھا وہ ہر جگہ جو ہے وہ آپ کے آپزرویشن آپ کے اپنے تجربوں کے ساتھ چل رہا ہے آپ کے خون کے ساتھ جا رہا ہے وہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ نکل گیا تھا کہیں اس چادر کو اپنے آپ نکل گیا تھا یہ فراد ہے میں پکڑے رہا ہوں اس کو وہ نہیں سکتا ہو اگر وہ نکل گیا اگر میرا کذار میرے ہی ہاتھ سے نکل گیا تو کس کے ہاتھ بھی پڑھ سکتا ہے پھر کوئی بھی اپنے حساب سے نشاہ سکتا ہے وہ تو ایسا لگا کہ پہلے سے موجود ہے کہ وہ پپٹ ہو جائے گا پھر تو ایسا ہوتا نہیں لیکن یہاں پر ایک چیز میں اور اچھو کہ اپنی رائٹنگ کی بیات بھی ہم لوگ تھوڑے سے اگزامپل کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے کیا یہ ہوتا کیا ہے نا ہم رائٹرز کے لیے ہوں کے ساتھ عدیبوں کے ساتھ فہرز آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی عدیب ہیں مصابر بھی عدیب ہیں سب جانتے ہیں چیز کو تو ایہا الگ چیز ہے کوئی شائری کرتا ہے کوئی نصر لکھتا ہے اس سے کوئی پڑھتا ہوتا کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بات ہے جو لیکھا کو پہلے ہونڈ کر جاتی ہے اب کچھ عدیب ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو بات اس کو ہونڈ کر گئی وہ وہی تک محدود ہو گیا کہ صاحب یہ چیز ہم کو ہونڈ کر گئی اور بس اس سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اسی کو اس نے لکھ دیا ایک رائٹر ایک عدیب یہ کر سکتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بات ہونڈ کر گئی اس سے ہم اس کی طرف آکرشت ہو گئے اٹریکٹ ہوئے ہماری نظر چلی گئے اس پر لیکن دھیرے 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 ہم نے اس کو وہی پر حضم نہیں کرنے کی کوشش کی تھوڑا اس کو تحلیل ہونے دیا جب تو اور یہ کرتے ہیں ہم کی ایک بات تو ہم کو آکرشت کی کیا تھا لیکن صرف وہی بات اس کردار میں نہیں ہے اور بھی باتیں ہیں بھئے اس کردار میں جیسا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا اسی مثال دی کہ اندھیرہ ہے اور ہم نے ایک ماچس کی تیلی جلائی اور اس کی روشنی میں جتنا دکھائی پڑا اس کو ہم نے لے بھی ہے تو پھر یہ ہے کہ روشنی ہے بہت روشنی ہے اس میں ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں اس سے ذرا سا اس کو فرق کیجئے اس کو لاغو کیجئے دوسرے پر کہ ہم کو جتنا دکھا دیکھا دیکھا اتنے میں سیٹسوائیڈ ہو گئے سنتوش ہو گئے آگے کی تلاشنی کی ہاں تو کہا بھئی وہ ہے نا کہ روشنی کے چلتے ہم نے دیکھ لی دنیا نہ جانے کتنے اندھیریں ہیں مگر بغیر دیکھے ہو کہ جو روشنی تھی اس لیے ہم نے تمام کونے اترے سب دیکھ ڈال لی ہے دیکھیں یہ بھول گیا ہے ہم کہ بہت ہنسا بھی غیرے بھی پڑا ہوگا ہے بھول 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 کے کیا ہوتا ہے تو جیسے جتنا جتنا ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں اتنا 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 جو دائرہ ہے بھرتا جاتا ہے چیزوں اس سے انبھوں کا دائرہ بھی بڑھتا ہے سمویتناوں کا دائرہ بھی بڑھتا ہے جیسے بھائے ایک داران دیتا ہوں اپنی ایک کہانی سے کہانی لکھی بھی کافی پہلے ہوا یہ کہ ہم جہاں رہتے تھے وہاں یہ رہتے ہیں مصابی صاحب جائمیاں میں وہ ٹیچرز ہوسٹل تو ہمارے کلیگ تھے انتقال ہو گیا ان کا انگلیز ڈپارٹمنٹ میں تھے جاپری صاحب تو وہ ایک بار گاؤں گئے تھے گاؤں سے صاحب آیا تھے کہ بچہ لے تھا ان کے ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے تھے تو وہ لے آئے کہ گھر میں کچھ اچھا ان کے بچے جاپری صاحب کی بیٹا تھا اسی کی عمر کا بیٹیاں تھیں سب پڑھتے تو میرے لیے وہ ایک دن پور بچہ لے کر آیا کچھ جالے میں تو میں اس وقت اپنی کرسی پہ بیٹا ہوا تھا کچھ اور ٹیبل تھی تو وہ کرسی میں دی موووین چیہر تھا انہیں گھومتا تو وہ کھڑا ہو گیا بچہ گاؤں سے آیا تھا جی کی کسبہ نوما تھا وہ گاؤں سالون ان کے کسبے کا نام ہے بڑا سوفیوں کا تھا بڑا سینٹر رہا ہے ریبریلیم 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 ہاں مطلب ہنس جباہر جو لکھا گیا اس میں سالون کا ذکر ہے کاسم شاہ نے جو ہنس جباہر لکھا ہے جائس کے پاس میں ہے تو ایسی جگہ تھی اس لیے میں بچہ آیا بہت امپورڈ وہ نرکہ کھڑا ہوا ایسی ذکرہ ہے تو میں نے تھوڑا غور کیا کہ بڑا گھور کا کیوں دیکھ رہا ہے میں نے کچھ پوچھا نہیں وہ لڑکہ خود بولتا ہے یہ کلڑکہ نہیں بولنا تھا کریکٹر بولنا تھا تو کہتا ہے وہ اس سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ انکل پہلے کیا آپ بال کٹنے کا کام کرتے تھے کیونکہ آئیسی کرزی مزلے ہیر کٹنے کے سالون میں دیکھی تھی جہاں سے آیا تھا وہ جہاں سے آیا تھا وہاں آئیسی کرزی جو گھومتی ہو آئیسی کرزی صرف اس نے وہیں دیکھی تھی اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈلی میں مومبائی میں بڑے بڑے مہمالے نگر جو ہے وہاں بڑے بڑے آفیسر بھی آئیسی کرزی بیٹھتے ہیں بڑے بڑے میشٹر بھی آئیسی کرزی بیٹھتے ہیں گھومنے والی نہ اس کے خواب خیال بھی بات نہیں اس نے جو دیکھا تھا جو اس کا ایکسپریئنس تھا جہاں تک وہ سمجھ سکتا تھا اتنا ہی بول دیا اس نے تو میں پہلے تو بہنچا کرے گیا لیکن پھر میں خیر کچھ اس کو بہلا خوصلہ دیا یوں ہی کہ اسی بات نہیں ہے اسی کرتیاں اور بھی ہوتی ہیں حالانکہ کتنا سیٹسفائید ہوا میری جواب سے مجھے نہیں پسا ہو لیکن ہوا ہی ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی لوگ پھوشت ہیں کہ کومن مین میں ایک عدید میں کیا فرق ہوتا ہے تو ہم ایکسر کہتے ہیں کہ کومن مین بھی وہی سے سیٹسفائید ہو جاتا ہے کہ جب نے ایک سوال پوچھ لیا ہم نے کوئی سمجھا ہوں جا دیا ہونٹا چیزی جیسا کی تیچر لوگ کرتے ہیں کلاس میں ایڈوین نے کچھ پوچھ لیا کچھ ہڑکا ہڑکا دیا ان کو سمجھا ہوں جا دیا کہ جاؤ اب پوچھنے کی ہمت نہ کرتا ہے تو لیکن ہم لوگ جو سوچتے ہیں مجھے لگا کہ یہ واقعی ایک کریکٹر ہے اور بڑا انٹرسٹیگ کریکٹر ہے جو ایسا سوال پوچھ سکتا ہے تو میں انزاہ کرنے لگا کہ اور کس کس طرح کے سوال یہ کرتا ہوگا ہاں اپنے ڈیلی کی لائف میں میں دیکھوں ذرا کہ کن کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو کیسے کیسے سوال کرتا ہے اور اس شکر وہ واقعی کردار بڑھ گیا میرا اور میں نے ایک کہانی لکھئی اس بڑھ تو خیر وہ بہت سارے سوال ہیں ان کو جاننے کے لئے تو کہانی پڑھ لیجے گا میں ایک بہت دلچسپ بات بتا رہا ہوں یہ بھی اس کا اپنا نیجی ایکسپریس تھا جس کے اس نے بغیر لاگ لپیٹ کی یہ بات کہی تھی اور وہ مجھ سے نہیں کہی چیز جعفری صاحب سے کہی تو بہت دیکھتا تھا جعفری صاحب جو ہے کرتے کیا تھے صبح ایک ہاتھ میں بریف کیس یا بچ سے لیے بیک چلے جاتے تھے صاحب شام کو آفٹر نور میں لوٹ آتے تھے اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کرتے کیا ہیں بھے گاؤں میں آدمی پیڑ بھرنے کے لئے کچھ کام زندہ کرنا ہے کہیں جاتا ہے کچھ کام کا لوٹتا ہے بتاتا ہے کہ بھئی آج یہ کام میرا نہیں ہوا یہ نہیں ہوا آج جھگڑا یہ ہو گیا پیسے کم میلے لیکن وہاں تو گھر میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی تو اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں ان کا گھر کیسے جلتا ہے دیکھئے اب یہاں تک شاید بہت پڑھے لیکھیں آدمی کا شاید اتنا غور نہیں کرے گا کیونکہ ہمیں تو خانہ ملنا ہے کپڑا ملنا ہے لیٹے ہوئے ہیں ہمیں ان سوالوں سے جوجنے کی کیا ضرورت ہے لیکن ایک بچہ جو غریب گھر کا ہے وہاں سے آیا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کیونکہ وہ جعفری صاحب نے خود بتایا کہ وہ اکثر کبھی کبھی پوچھتا تھا کہ آپ کرتے کیا ہیں تو وہ باقائج دیتے سیدھا کہ وہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں آخر تو تو ایک بار اس نے زد کی نہیں کئی بار انہوں نے کہا ایک بار کہ بتا رہے تھے کہ اس نے کہا کہ میں نوکری کرتا ہوں تو اس نے اُلٹ کا پوچھا کہ اچھا بیلی بھاگ کرتے ہیں اب بھائی اب جو اس سے جتنا ہے اس پریز وہ ہی تک سوال پوچھے گا اچھا پانی کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اب وہ سمجھنا پائیں کہ نوکری کا کیا سینس لیتا ہے ایک دن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں میں بچوں کو پڑھاتا ہوں یہ کہہ دیا جاتا اب یہ یہ تو جھوٹ نہیں تھا یہ تو سج با بتائیوں لیکن اس پر جو سوال آیا وہ دیکھی کتنا دلچس پر کہتا ہے اگر آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو انکی اممہ لوگ آپ کہے کھانا کیوں نہیں پہنچتی اب یہ مسجد میں بزرس میں کھانا بنہا ہوتا تھا گھرے 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 گھر مولی صاحب بہنماز تو پڑھاتے ہیں پرانہ اور حدیث کا اس کی سب اور اردو اور اردو بھی پڑھاتے ہیں تو ان کو تنخواں چھوڑے ملتی تھی وہ تو گاؤں میں بنا ہوتا تھا کہ صاحب دن کا کھانا فلاں گھر سے آیا گا رات کا کھانا فلاں گھر سے آیا تھا اسی سے مولین صاحب کا متعلق سے کام چلتا تھا گاؤں میں دیکھا یہ ہی تھا اس نے اسی سے ریلیٹر کو سلال پوچھا ہے کہ بچوں کی اممہ لوگ کھانا کیوں نہیں پہنچاتی اب اس کا کیا جو اور لیتے جا بھی صاحب اب میں یہ سب جو میں نے بتایا اس کی وجہ سے بھی یہ تھی کہ کیسے کریکٹر کو ہم نہیں گڑھتے اس گڑھے ہوئے کریکٹر کو ہی ہم ایک سی سے ری کریٹ کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تو ہم یہوں کا جو ہوں ہی استعمال کرتے ہیں اور یہ پیٹ ٹھوکتے ہیں کہ ہم نے کتنا اچھا کردہ گڑھا ہے لیکن پیٹ تو اس کی ٹھوکنی چاہیئے جس نے ہمیں عدیب بنا دیا بھائی جس نے ہمیں سیلیکٹ کیا کہ تم لکھو ہمارے بارے میں ہمیں سیلیکٹ کر رہا ہے وہ اسے ہم نہیں کر رہا ہے تو یہ ہم کو کردار ملتے ہیں اگر کہ ان کی مہربانی ہے کہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہمیں جگ جاتے ہیں ہم سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان کو رچ رہے ہیں دراصل وہ بھیتر سے ہمیں ہی رچ رہے ہوتے ہیں اور جب تک عجیب اس وہ ہم سے دکھا لے گا نہیں اپنے آپ کو وہ ساتھ اچھا رچ نہیں سکتا تو یہ جو جن رچناوں کو ہم لوگ بڑی امپورٹنس دیتے ہیں ان رچناوں کے بننے میں ان کرداروں کا کیا رول رہا ہوگا میں سمجھتو اس پر بھی بات کی جائے بلکل ابھی آپ کے سر نے جو کی نوال کا ذکر کیا جینی جینی بینی چدریا تو ابھی اس کی رچنا پرکٹیا بھی ہم بات کریں گے ایک سر سے ایک سوال اردو کے حوالے سے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو کی شائری کا بڑا زور ہے اردو کی اور بڑی پاپولیٹی ہے ایک مقبولیت بھی ہے تو اگر ہم حالیہ منظر نامے کی بات کریں تو نئی نسل کے جو اردو کے شائر ہیں یا جو ابھی کنٹیمپریری جنہوں ہم کہیں گے وہ بھی ان کے ناموں سے تو ہماری واقفیت رہتی ہے اور فکشن کی اگر ہم بات کریں تو عام طور پر اردو کا جو ایک پرانا فکشن ہے جو چاہیں وہ ترقی پسند دور کا ہو یا اس سے پہلے کا بھی ہو وہ تو تمام چیزیں ٹرانسلیشن کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ ساری چیزیں ہندی میں آ جاتی ہیں تو ایک عام چیتنا ان کے بارے میں ہے لیکن ابھی حالیہ سمکالین جسے ہم کہتے ہیں وہ پردرشک کیسا ہے اردو میں فکشن کا خاص طور پر یا جو نئے لکھنے والے ہیں کیا ٹرانسلیشن بھی ایک ایشو ہے کہ چونکہ ان کی چیزیں دیوناغری میں اتنی نہیں آتی ہیں اور ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ دیوناغری میں اردو پڑھتا ہے تو اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ ہر زمانے میں اچھے لکھنے والے کمی ہوتے ہیں تھوڑا سے اور کم ہو گئے ہوں گے میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے اور لکھ رہے ہیں لوگ آپ کے ہندی میں بھی لکھ رہے ہیں اردو میں بھی ہیں بہت بہت لوگ ہیں ٹرانسلیشن کہیں مسئلہ بنتا ہے اور ٹرانسلیشن ایک دم سے نہیں ہوتا دیکھیں ٹرانسلیشن تو اپنے آپ میں ایک وہ ہے نا انڈسٹری ہے نا وہ تو وہ تو ایک دوسری چیز ہو جاتی ہے نا ٹرانسلیشن کرنے تو وہ تو اپنے آپ میں اگر اگر ٹرانسلیشن انڈسٹری نہ ہوتی تو آپ کو تو نوبلی پرائز مل گیا ہوتا میں مثال کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں مطلب وہ وہ اتنا امپورٹنڈ نابل ہے اور اگر ٹرانسلیشن ہونے کے باوجود یعنی ٹرانسلیشن ہو گیا لیکن پھر بھی وہ ٹرانسلیشن جو تھا وہ وہ ٹرانسلیشن نہیں تھا جس کی ان کو مانگ ہے اور جو اپنے سارے پیرافیلیا کے ساتھ اس کو مانگتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں انڈین انگلیش رائٹنگ کو آپ دیکھئے اور اس کے مقابلے میں آپ ہندی کا عدب اور اردو کا عدب دیکھئے آپ بنگلہ کا عدب دیکھئے آپ مراتھی کا عدب دیکھئے مطلب کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا آپ چیتن بھگت ہوں چاہیں کوئی اور ہوں مطلب آپ دیکھئے کہ وہ لیکن ان کو بوکر پرائز فوراں ان کو مل جاتا ہے کہ ہماری چیزیں وہاں تک پہنچتی ہی نہیں تو اس ٹرافلیشن اگر اتنا آسان کام ہوتا اردو سے ہندی اور ہندی سے اردو تو ہوتا ہی رہا ہے کہ بہتی چیزوں کا ہندی کی بہتی چیزوں کا اردو میں نہیں ہوا ہے ہندی والے تو اس معاملے میں زیادہ وسیع القلب ہوئے ہیں کہ انہوں نے تو میں مانتا ہوں کہ اردو کی بہت چیزوں کا ترجمہ اپنی ہے کیا ہے لیکن ہندی کی بہتی چیزوں کا جو ہے وہ ہمارے ہاں اس طرح سے ترجمہ نہیں ہوا ہے تو ترجمہ ہونا چاہیے لیکن ترجمہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے چونکہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کوئی ترجمہ تو ہمیشہ ہر دور میں ہوتے ہی آئے اور کوئی ترجمہ بھی پوری طرح سے مکمل ہوتا نہیں چونکہ ترجمہ میں معنی جو ہیں وہ تو فوراں فرام کر دی جاتے ہیں مگر کسی بھی ترجمہ میں جو اردھ ہے جو میننگ ہے وہ اتنی امپورٹنس نہیں رکھتے جتنی کہ وہ راستے ہوتے ہیں جو اس معنی تک پہنچاتے ہیں ہندی اردو میں تو یہ آسانی بھی ہے مطلعہ معنی تک پہنچانے والے جو راستے ہیں وہ بہت اہم ہیں ورنہ اب کل تو یہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہے آپ بیٹھئے گوگل پہ اور مطلعہ ہو جاتا ہے ترانسلیشن آپ جو بات اتھا رہے ہیں کہ وہ معاملہ ترانسلیشن کا نہیں ہے بلکل ترانسلیشن کا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی بیوہارک بات ہے اور اس کو بیوہارک دھراتے پر ہی اگر ہم اس بات کو کریں گے تو یہاں تو شاید سنکھا کم ہے لیکن اس کے معنی تک پہنچاتا دور دور تر جوڑے ہیں وہاں تکیہ بات جانی ہی اور یہ بہت بیوہارک بات ہے بیوہارک بات ہے بیوہارک بات بتا رہا ہوں جس کو ایکسپٹ کرنے میں ہمیں پوری اعتراض نہیں ہونے حرج نہیں ہونے چاہے ہم اندین بھی لکھتے ہوں ہے نا ترٹیکل بات یہ ہے بتاؤں کی اردو میں جتنی ریڈرشپ بنی چاہیے وہ بڑھی نہیں ہے حالی کہ ہندی میں ریڈرشپ بڑھ گئی ہے یہ الگ بات ہے یہ بھی ایک فیکٹ ہے بتاؤں کی آج کی جو نیو جنریشن ہے چاہے وہ ہندی پڑھنے والے بچے ہو یا اردو پڑھنے والے پہلے بات تو نہ ہندی پڑھنے والا کوئی ہے نہ اردو پڑھنے والا آج بلکل آج سب بچے انگریزی پڑھنے والے یہی بات نہ کہنا چاہے نہ وہ ہندی پڑھ رہا ہے نہ اردو پڑھ رہا ہے مجھ سے ہے جرمنی میں کہ آپ میونکھ میں ہیں تو وہاں ایک پروگرام تھا تو وہاں انٹروم ہیں مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بچوں کے عمر کتنی ہے تو میں نے جب بتایا کہ میری بڑی بیٹی تو تقریباً بارہ سال کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی نے آپ کا صحیح تھی کتنا پڑھا کیونکہ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے بارہ سال کی بچی کو ہم لوگ گوڑیا کھلنے والے مانتے ہوں لیکن جرمنی میں یا یورپ میں وہ بارہ سال بہت مہچور ہو جاتے ہیں تو میری سمجھ نہیں کہ میں کیا جواب ہوں تو جب میں نے کہا نہیں تو اس کے برے کومہ لگا دیا میں نے کہا نہیں کے بعد لیکن سن لیے کیونکہ نہیں سے یہ مطلب نہیں لگانا چاہیے کہ میری بچے نے میرا عذاب پڑھا ہی نہیں تو کیوں نہیں پڑھا کہ اس کو دلچسپی نہیں ہے تو میں نے کہا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس نے میرا عذاب اس لیے نہیں پڑھا میرا لکھا ہوا اس لیے نہیں پڑھتی کہ وہ سمجھ نہیں سکتی اس کو ہندی نہیں سکتی اگر میں انگریزی میں لکھتا تو شاید وہ پڑھ چکی ہوتی ہے یعنی کتنا تو آج حالت یہ ہے دیکھئے کہ ہمارے بچے خود ہمارا لکھا ہوا صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم ہندی میں لکھتے ہیں یا اردو میں لکھتے ہیں کیونکہ نہ تو ہمارے جو عدیب لوگ ہیں ہمارے بچے وہ اردو نہ تو پڑھ رہے ہیں نہ ہندی پڑھ رہا ہم انگریزی پڑھ رہے ہیں ایسے سکولوں پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی ہندی میں پھر بھی حالت اتنی خراب نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تو ہندی میں اخبار بہت نکلتے ہیں پتر پترکائیں بھی ہندی میں بہت ہیں اردو میں دیکھئے اخباروں کی تعداد گھڑ گئی پتر پترکائیں تمام اچھی پتر پترکائیں سب جانتے ہیں فرسرہ اور مسورسرہ واقعی چیزوں سے کہ وہ بند ہو گئی اچھی سے اچھی کتنی بڑیا بڑیا پترکائیں نکلتی تھی اور وہ سب بند پڑی ہوئی بتانے شائر وغیرے نکل نہیں ہے اس میں تو کچھ یہ اس کا رول بھی تو ہے یہ جو آپ کا فیس بک وغیرہ شروع ہوئی اس کا رول بھی ہے ٹیکنولوجی کا تو ہی ہی لیکن باوجود ٹیکنولوجی کی ہندی میں بھی پترکائیں بہت نکل نہیں اردو میں اچھا اردو کی کارن ہے ساہیتی سیوہ ہوتی تھی اب ساہیتی کی سیوہ نہیں ہو جائی بھئی اب کوئی پترکہ سمپادہ کہتے ہیں میں ساہیت سیوہ کروں گا یا کوئی پرکاشک پرکاشن کھول کھولی کھولی حضر کی خدمت کرنے کے لئے پرکاشن کھولی ہوگا جی نہیں وہ بزنس کر رہا ہے بھئی اس کو بازار بازار کا حصہ اردو اردو کتابے نہیں چھپ رہی ساہ میرا اردو ڈیپارٹمنٹ میں ایک ساہ رسج کر رہی ہے اردو ڈیپارٹمنٹ آپ کو نویل کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں اب اب تراخیان کا میں نے کہا کر دی یہ پہلے پبریشن پہلے دھونڈ لیجیے کچھابے کون اس کو ہندی بھی موسکل ہے بطل عبدال ویسول اللہ کے لئے موسکل نہیں ہے لیکن ان میں سے جو ویٹھے ہوئے ان میں سے کوئی عدیب نکل آئے ہندی بہت چاہ نوویل لکھ لیں چھپوا کر دکھا دیں راج کمال سیا آوانی پکش نہیں چھپے کسی چھوٹے پرمیشن کہا جائیں گے پچاس ڈا چھپے گے یہ حالت ہو گئی یہ عدیب ہوں تو یہ جو مسئلہ کیا ہے کی اس کے طرف جو شوق ہے پڑھنے کا نا وہ شوق ہی ختم ہو رہا ہے اور یہ سبھ ہندی اردو کا معمولہ نہیں تمام اندیان لائک ویجز کا معمولہ ہے مراثی گجراتی کا آپ جا دیکھ کا پارٹ ہی ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنی بھاشا اور اپنی عدب کو کلچر کا پارٹ نہیں بننا پائے ہیں یہ افسوس ہے جس کے لئے ہم سب ذمہ دار ہیں پوری society ذمہ پورا پولٹک ذمہ دار جتے تو انگریزی پڑھنے والا بھی اردو اور ہندی پڑھتا کیونکہ عدب نہیں جانتا عدب کے ذریعے وہ اپنی کلچر کو جانتا چاہتا ہے یہ جب تک چیز پائدا نہیں ہوگی تب تک یہ ہندی کا اردو میں کر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے یہ reality ہے یہ practical ہے یہ سر جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بنیادی دور پر ٹھیک بات ہے لیکن اسی بیچ میں ابھی ایک بیس سیلر کا بھی ایک کونسپ ہندی میں بھی آ گیا اور لوگپری ساہیت ایک نئے طرح سے امرج ہوا دوبارہ سے پہلے تو لوگپری ساہیت میں ہم Pulp Fiction کو گنتے تھے جو جاسوسی اور پریم کے جو لوگپری پر سے بڑی ہے اگر ہم خاص طور پر نوویلز کی بات کریں اور لوگپری ساہیت کی بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اس بات کو صحیح مانے تو ایک امید کی کرن مہا سے ملتی ہے کنٹنٹ پر جیسا بھی ہو پریمیٹر دیکھ لیے کی ای بکس کے زریعے کتنے پاٹھک ہمارے بڑھ گئے فیس بک کے زریعے ہمارے کتنے لوگ بڑھ گئے فلانے کے زریعے ہمارے کتنے بڑھ گئے ان کی list جیسے جیسے پاپلر جیسے لیٹریٹر کی لیٹریٹر 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 چھپ رہی ہیں ساب اور ایسے ایسے پبلکیشن کے نام ہے اس میں راج کمال وانی یا سب کی نہیں یہ پبلیشر پتہ نہیں کون کون سے پبلیشر ہیں وہ ایک مومنٹ چلایا ہوا ہے جو ایک سیریس لیٹریٹر کو ہاشکے بھی لے جا رہا ہے اس ہاشکے بھی ڈال لائے ہم سیریس کی طرف لا رہے ہیں اس کو ملان کون نے کہا کچ کچ کہا تھا ایسے لیٹریٹر کو جس کی آپ بات کر رہے تو ہمیشہ تیرا لیٹن امریکن رائٹنگ کے اندر مارکیز وغیرہ کے بعد اس کی کچھ چیزوں سے جو اس کو نہیں سمجھ پائے لوگوں نے جاسوسی اور بھیانک کہانیاں لکھنا شروع کی آج وہیں پہ ناویل پہلے بوم پہ پہنچ گیا تھا آج وہاں اتنا گھٹیا ناویل لکھا جا رہا ہے آج کے دور میں جس کی حد نہیں ہم جس لیٹن امریکن مطلب رائٹر کی اور فکشن کی بہت کرتے ہیں اور مارکیز کی اور فیونو تیس کی اور آپ کے کورتازار کی ایدہ ویل لینڈرے کی ہون رولفو کی بات کرتے ہیں نا تیس سال ہو چکے تیس سال چالیس سال ہو چکے زمانہ بڑا خراب ہے یہ بلکل مطلب وہ نے صحیح کہ یہ جو ہے کہ خالی ہندی پڑھنے والے یہ معاملہ دوسرا ہوگیا آپ یہ ہے کہ کیا کوئی انسائٹ پیدا کرتا ہے جو ہائی لٹریچر ہوتا ہے جو اچھا عدب ہوتا ہے وہ آپ میں خاص قسم کا بصیرت پیدا کرتی تو کبھی تفریق لیے نہیں ہوتا تفریق لیے تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیز کے آپ نے خرچ کر لی تو ایسے پروڈکٹ جو چیز کنزیوم کی اور اسی لیے ماف کیجئے گا میں ایک اور بات طرق کہنے جا رہا ہوں کہ آپ نے اس کی طرف شاید آپ کے پاس یہ سوال ہوتا آگے جتنے مقدر حساب ہمارا جتنے برے پاٹھک ہم آج کے دمانے میں دیکھ رہا اتنے برے پاٹھک کبھی نہیں تھے ماف کی جائے گا ینگ ایج کو چھوڑ دیں ینگ ریج گروپ سے بہت مطلب وہ تو ریلیٹ کرتے ہیں چیزوں کو لیکن ایک جو جنرل ریڈر ہوتا ہے وہ بالکل عادی ہو گیا ہے سوپ اپیراز دیکھ دیکھ کے ٹی وی کے اور فیس بک کے اوپر چیزیں دیکھ دیکھ کے آسانیہ دیکھ کے کوئی آپ کو آزادی ملی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جو چیز اس کو دی جائے وہ بلکل جیسے اخبار کی سرقی ہوتی ہے جس میں کہ کوئی 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 بھی اس وہ اس کے فوراں سمجھ میں آجائے ہمارے دو بیٹھے ہیں فرح صاحب بہت زبردست شائر ہم ان سے بات کرتے تھے تو ایک تیروں نے کہ میں ایک ایسا مضمون لکھوں گا جس کا نام ہوگا نام انہوں نے بتایا تھا کہ ایک تو سمجھ میں آنے والا عدب اور ایک ناسمجھ میں آنے چیز لکھ رہے ہیں میں یہ بھی نہیں کہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی تربیت نہیں ہوئی تو آپ ایک دم سے چھلانگ مار کے آپ کافکہ کو پڑھنے چلے آئیں گے وہ بات نہیں کہ رہا ہوں میں یہ کہ رہا ہوں کہ سمپل نیریٹیو ہوگا لٹریری پوائنٹ ہے مگر ڈیپتھ ہوگی اس میں سائیت کی خوبیاں ہوں گی اس کی وہ بھی نہیں چاہتے وہ ایک بچے کے اندر بھی اتنی اقل ہوتی ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ بچے کو جب میں گھر سے چاکلیٹ لاکر دیتا ہوں تو اگر میں اس کو ننگا چاکلیٹ دے دوں تو پھیک دیتا ننگا چاکلیٹ مطلب وہ جو ریپر ہے نا اس کا پورا ایس سینس ہے جب وہ اس ریپر کو کھولتا ہے وہ جو پراسز ہے نا ایس اس ہی میں پیدا ہوتی جو ہے وہ اس کو تو آپ سیدھ سیدھ بتائیے کہاں پہ کتنے مرے کہاں کتنے دیجئے اور ڈائلاگ لکھ دیجئے نیریٹیف کی ضرورتی نہیں ہے کوئی یعنی ناویل اور کہانی نہیں لکھ رہے ہیں اسکرین پلے لکھ رہے ہیں معاف کیجئے کہ اسکرین پلے میں اور مطلب ناویل اور رستانے میں بڑا فرق ہوتا ہے سر یہ سمیں چونکہ کم ہے میں ایک سوال دونوں لوگ سے بات وہاں جس کو پڑھنے کے وعدہ وہ نہیں رہتے جو کہ اس سے پہلے تھے اگر کوئی بھی عدب کی کرتی کوئی ایک نظم کوئی غزل کوئی کہانی کوئی افثانہ کوئی ڈراما آپ کو ویسے ہی رہنے دیتا ہے کہ آپ یہ جیسے اور اس کو پڑھنے کے وعدہ ویسے ہی اپنی ناچتے کی میرے عدب کیسے بن جاتی اور وہ عدب کیسے نہیں بنتی شیر بہت مشکل ہے لیکن سمجھدہ لوگ بیٹھے ہوئے کترے میں دجلہ دکھائی نہ دے جزو میں کل کترے میں دجلہ دکھائی نہ دے جزو میں کل کھے لڑکوں کا دیدہ بینہ بلکل بلکل یعنی تم شکایات کرتے ہو کہ میں کترے میں دجلہ دیکھنا چاہتا ہوں اور کہتے ہو مجھے دکھائی نہیں پڑتا پھر کہتے ہیں جزو میں کھل کو دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ دکھائی نہیں پڑتا شکایت کرنے بیٹھے ہو بچوں خیر سمجھ لیا دیدہ بینہ پیدا کرو آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت پیدا کرو تب تم کترے میں دجلہ بھی دیکھو گے جزو میں کل بھی دیکھو گے کیا بات تو یہ دیدہ بینہ جس دن پہلا ہو جائے گا اس دن عدب اور غیر عدب میں فرق مصول جائے اور جو کچھ لکھا گیا ہے سب صحیح تھوڑی ہوتا ہے میں نے کہا نا آخباری رکورٹ بھی تو لکھے جاتی ہے تلسی داس کا پورا رام چل مانس کا سائٹ ہے جی نہیں کہانی ہے اس کے بیچ 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 سائٹ نہیں ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کی تلسی داس سرل کوئی کبھی نہیں پیدا ہوا تلسی بیچ رام ون جار رام رکش مر سی تلسی رہی ہیں جی سی بیچ جنگل بھی دیا ہے اتنا آت سات کر لیتے ہیں اتنا سم ویدنا سو بھر اٹھتے ہیں اتنے تو آسان ہیں کہ اپڑا لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو اور مشکل اتنے ہے کہ رام چیز مانس کی دو لائن ہیں آپ بڑے سے بڑے سکولر کے سامنے پڑھ دیجئے کہ اس کی ایکس پیان کر دیجئے تو پسینے چھوڑ جائیں تو جہاں مشکل پہلا ہو جاتی وہیں عدب ہو جاتا ہے تو ہر جگہ وہ تھوڑے لگ دیا ہے تو انس راست کہ گرہ آل نے پنکج روکی پرکٹ نلاج نیسا ہو لو چند رہو لو چند کون مان پرم کرپن کر سونا یہ بیج بیج میں آیا ہے جہاں وہ جھگ ہو رہتا ہے باقی تو کہانی ہے تو اس لئے ہم جو کچھ بھی لکھتے ہیں اس میں کہاں کہاں کتنا ہے یہ دیجئے بینا جس کے پاس ہو گا بہت بڑی اور اس کو عام لوگوں کے سمجھنے کے لئے ایسا ہی ہے جیزے آپ ایک اس تری ہے پروش ہے کھانا بناتے ہیں کھانا میں کوئی نمک ڈالنا بھول جائے یا نمک زیادہ ڈال دے تو وہ کھانا بے مزا ہو جاتا تو عدب جو ہے وہ کھانے میں نمک بہت شکریہ آپ دونوں لوگوں کا بہت اچھی بہت ساتھ سوسری بات چیتے اور بہت ساری جو ایک سمجھ بھی بنی ویدھاؤں کو لے کر ساہیت کو لے کر اور تمام یہ جو بحثیں تو اس لحاظ سے ایک بہت اچھا سطر رہا یہاں کم لوگ ہیں لیکن میرا موجود تھے کافی ساری بات چونکہ وقت کی کمی تھی آگے کبھی ضرور کریں گے بہت شکریہ سار دونوں لوگوں کا جی خلجی بہت شکریہ لیکن ابھی ایک منٹ کے لئے اور منچ پر رہے اور میں جناب حفرت احساس آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ یہاں سٹیج پر آئیں کیونکہ جشن ادب کا فکشن کے لئے آوارڈ آج کا پروفیسر حبدالبسم اللہ صاحب کو دیا جا رہا ہے اور جیسا کہ بسم اللہ صاحب کسی پریچے کے محتاج نہیں ہیں ان کی رچناوں کی یہاں بات ہوئی جینی جینی بینی چدریہ اس کے علاوہ مکڑا کیا دیکھیں سمر شیر جی کتھا شکھر سممان دو ہزار بیس اور آپ رنجی صاحب آپ بھی ساتھ آئیے ہاں جی بسم اللہ صاحب کو سوویت لینڈ نہرو پرسکار سے سممانت کی اجاز سکھا ہے مدد پردیش کے اکھیل بھارتی دیو پرسکار اتر پردیش ہندی سنسطان دلی اکیڈمی کا سممان وغیرہ بہت سارے سممانوں سے بہت بہت شکریہ جی سر آپ کے لئے بھی ایک چھوٹا سا حسمتی چین حیمان شووات پی جی اور خالی صاحب کو نہیں دے رہے کام آئے گا ایک اور لے لی تو آئے گا قیلی گا دی hall آپ کو کون بشکر شنی اس Erfolg بگی